ایک ترکی کے بچے کے دام دیڑھ سو روپیہ لوگ ہے تو کوئی کیسے خریدے گا ایک کڑکنات کے بچے کے دام اگر ستر روپیہ لوگ ہے تو کوئی کیسے خریدے گا ایک گینی فال کے بچے کے دام اگر آپ ایک سو روپیہ لوگ ہے تو کوئی کیسے خریدے گا دوستو مہنگائی بڑھ رہا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے لیکن یہ مرگیوں کی معاملے میں اس طریقے سے بڑھ رہا ہے جیسے مرگی سونا حکتا ہے لیٹریلی دوستو اس بزنس کو لوگ مزاگ بنا کر رکھا ہے جبکہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ابھی بھی لوگ اگر چاہے اس فارمنگ کے بزنس کر کے مہینے کا لاکھ روپیہ کما سکتا ہے لیکن کوئی کیسے کرے گا اگر مرگی کا دام اتنا بڑا دوگے تو لوگ کیسے خریدے گا اور اگر خرید بھی لے گا تو وہ آگے کیسے بیچے گا اس لئے دوستو سارے منپلیشن کو ختم کر کے ہم نے یہ قدم آگے بڑھایا ہے ابھی آپ لوگ کو چکس ملے گا اصلی دام پر ہم نے پروڈکشن اتنا زیادہ کر دے کہ پروڈکٹر دام اپنے آپ کم ہو گیا اس سے پہلے آپ کہی پر بھی چکس خریدنے جاتے تو آپ کو دھڑلے سے لوٹ لیا جاتا تھا تو اس لئے خریدنے والا خود ہی خریدنا نہیں چاہتا ہے کہ اتنا مہینگا چکس لے کے ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے لیکن بعد اگر آپ فارمنگ کا بزنس کرتے ہو اگر آپ مہور پرائس میں چکس خرید ہو گے تو اس کو زیادہ دام میں بیسنا بھی پڑے گا اب بھی دیکھیں ہم ایک تڑکی کا بچے کا دام صرف پچپن روپے رکھے جہاں پر مارکٹ میں یہ دیڑھ سو ایک سو بیس ایک سو تیس روپے بیچا جا رہا ہے وہاں پر ہم ہول سیل میں اس کا دام رکھے صرف پچپن روپے تو آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہم باقی چکس کا کیا دام رکھیں گے ہمارے پاس آپ کو ہر طرح کے چکس مل جائے گا ایک دم لو کوشٹ میں آپ کو اصلی دام میں چکس مل جائے گا آپ ایک بار وائٹ دیئے گئے نمبر پر وارچ اپ کیجئے اس کے بعد اس کا پرائس چیک کیجئے ابھی ہمارے یہاں پر ڈیلی ہزاروں میں چکس ہیٹس ہو رہا ہے اور یہ دوستو انڈیا میں سب سے بڑی ہیٹسری میں سے ایک ہے ابھی دیکھیں ہم یوٹیوب پر آتے ہی آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہم ویڈیو چھوڑتے ہی ویڈیو بائرال ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھی نشانی ہے کہ لوگوں کو انٹریسٹ ہے اس بزنس کو کرنے میں اور لوگ یہ بزنس کرنا چاہتا ہے اگر ان کو اچھی دام میں چکس مل جائے تو وہ لوگ کرنا چاہتا ہے اس بزنس کو دوستو اگر آپ کو بھی اس میں انٹریسٹ ہے تو دیئے گئے نمبر پر وارچ اپ کیجئے ہم فری میں آپ کے فارم تک مال پہنچا دیں گے ایک دم لوگ کوشٹ میں آپ کو ڈیلیوری کے بھی ایک روپیہ چارج نہیں دینا ہے فری میں ہم ڈیلیوری کر دیں گے ابھی تو یہ بھی چل رہا ہے کہ لوگ آپ سے وارڈر لے لیتے ہیں اس کے بعد جو چکس بیشت ہے اس کا کوالٹی سہی نہیں ہوتا ہے تو ہم ہنڈر پرسنٹ شیوریٹی دیں گے کوالٹی کا ہمارے آدمی آپ کے سامنے کھڑا رہے گا آپ خود سے کوالٹی چیک کر لینا اگر چکس کے کوالٹی میں گڑھل لگا تو آپ چکس ہاتھوں ہاتھ واپس کر دیجئے ہم ایک روپیہ پیسہ چارج نہیں کریں گے آپ سے اور ہم اپنا مال واپس لے لیں گے یوٹیوب پر آتے ہی بہت سارے لوگوں نے ہمیں چکس وارڈر کیا ہے اس کے بعد ہم نے بہت سارے لوگوں کا ڈیلیوری بھی کیا ہے ان کا ریویو آپ کومنٹ سیکشن میں ایک بار چیک کر سکتے ہو